سٹوڈنٹس ویلکم ٹو اینادھر ویری ایمپورٹنٹ ایریا ان مشین لرننگ دس ایز کالڈ ڈائیمینشینالٹی ریڈکشن اور یو ویل انجویٹ کیونکہ اس میں سے کچھ چیزیں جو اس سے ملتی جلتی ہیں وہ جب ہم نے ڈیٹا کمپلیٹنیز اور ڈیٹا رینگلنگ کے ایریا میں کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی اس سے یہ کچھ نہ کچھ اوور لیپ کرتا ہے تو ہم شور کہ آپ کو یہ جو ہے اس کی انڈرسٹیننگ زیادہ ایزیلی اور کیکلی آپ کر سکیں گے سوائے اس کے کہ اس میں کچھ بڑی پیورلی میتھمیٹیکل چیزیں انوالو ہیں لیکن آئیل ٹرائی ٹو میک اٹ ایزی فر یو تاکہ آپ ان کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں اس میں بیسکلی ہوتا یہ کہ کوئی بھی آپ کا جو بڑا ڈیٹا سیٹر ہے اس کے اندر بیشمار فیچر ہوتی ہیں کیونکہ جب ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے اس وقت اس کا انیلیسز یا اس کے اوپر جو بھی ڈیسیئن ہونے ہوتے ہیں دیئر نوٹ نارملی ان دی مائنڈ آف دی سوفٹویئر ڈیویلپرز یا جو اس کے آرکی ٹیک یا سلویشن ڈیزائنرز ہوتے ہیں تو اس لیے وہ بہت سارا ڈیٹا اس کے اندر ایسا ہوتا ہے جو کہ انیلیسز جہاں ڈیسیئن میکنگ کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو اور پھر ایڈ سیم ٹائم جب ڈیسیئن میکر جو ہوتے ہیں they belong to different areas or different functions within the same organization تو ان کا انٹریسٹ بھی جیسے کہ ہم نے اس طرح کی چیزیں we had discussed multiple times کہ جو اگر مارکیٹنگ کے لوگ ہیں ان کا ایک اپنا وہ جو ہوتا ہے کیا اسے کہنا چاہیے ایکشن پلان جو پروڈک ڈیویلپنٹ والے ہیں manufacturing والے ہیں finance والے budget والے تو ہر ایک کا ایک اپنا انٹریسٹ ہوتا ہے within the same data set جو کہ organization کے اندر available ہے تو اس کو ہم جو ہے نا پھر جب کیونکہ اس ڈیٹا کو آپ نے store کرنا ہے اس کو analysis کرنا ہے اور جب آپ ڈیٹا کی processing کرتے ہیں اس کو store کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ processing capacity کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو storage کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر اس میں جو time consume ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے اور پھر اس کے لابے which you will learn with the passage of time اس لیے یہ جو reduction ہے it is very very critical جب آپ اپنا design کرتے ہیں یہ جو different models statistical models وغیرہ یا اپنی business problems within different domains جب آپ ان کو study کرتے ہیں design کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ realize کرتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ میں نے reduction کرنی ہے dimensions میں کہاں پہ reduction کرنی ہے میں نے کون سی چیزیں آپ کو یاد ہوگا ایک چیز ہم نے discuss کی تھی data wrangling میں کہ ایسی جو missing values ہوتی ہیں جہاں پہ فرض کرے ہیں zero values ہیں we learn there کہ اگر وہ ایک 50% سے زیادہ یا کسی ایک خاص threshold سے زیادہ values اگر آپ کی zero ہے یا وہ data quality کے parameters کا پورا نہیں کرتا تو آپ اس کو remove کر دیتے ہیں یا reduce کر دیتے ہیں اپنے data سے جس کے اوپر آپ نے analysis کرنا ہے یہاں پہ وہ چیز بھی applicable ہو سکتی ہے but same جو logic ہے that will apply using different جو ہمارے mathematical statistical functions ہیں اس میں ان کو ہم use کریں گے and you will enjoy کہ یہ چیزیں کس طرح سے جو practical life میں جو چیزیں آپ نے stat میں یا math میں ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ کس طرح سے they're applicable to real life problem اور ان کو use کرتے ہیں ہم کس طرح سے data کو reduce کرتے ہیں اور اس میں جو کمال کی میں کہوں گا جو بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ feature set کم کرتے ہیں overall data میں سے لیکن آپ کی جو data کی quality in the sense جو آپ نے ریزلٹ جو نکال نہیں ہوتے تو یہی basically اس کی خاصیت ہے یہ جو different methods ہیں اور اس میں پھر ہم اس کو rows کے اندر کیا information ہے columns کے اندر کیا information ہے اس کو study کرتے ہیں اور اسی طرح پھر اس کے اندر جو باقی پیرامیٹرز ہیں ایک تو میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا کہ جو dimensions آپ نے کم کرنی ہیں وہ کس طرح سے کرنی ہیں اور پھر rows کے اندر کون سی information ہے columns کے اندر کون سی information ہے اور اس میں سے جو ریڈکشن ہے آپ ضروری نہیں کہ پورا ایک column نکال دیں بلکہ یہ بھی ہو سکتا کہ کچھ information آپ combination of different columns اس کو prepare کریں اور پھر اس میں سے باقی اس کو reduce کر دیں کچھ کو آپ include کریں that is how it is going to work تو اب next modules میں میں آپ کے ساتھ مزید چیزیں شیئر کروں گا اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس جو understanding ہے نا اس کا concept ہے وہ i'm sure کہ wrangling سے ہم نے already وہ concept کو establish کی ہے اب اس کو we'll take it further